شوارمہ کھانا ہے شوارمہ کھانا ہے شوارمہ کھانا ہے نہیں بھئی بزار کا شوارمہ نہیں کھانا وہ بہت گندہ ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے گندی مرگیوں سے بننا ہوتا ہے گھر پہ بنائیں گھر پہ بنانے کے لئے تو بہت محنت کرنی پڑے گی کچھ نہیں ہوتا چلو پھر ٹھیک ہے ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ آج گھر پہ شوارمہ بنائیں آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستوں تو دوستوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج میرے بچوں کی فرمائش ہے کہ شوارمہ کھانا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بزاری شوارمہ تو اللہ ہی حافظ ہے اس کا کتنے گندے طریقے سے بنایا جاتا ہے تو ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ گھر پہ ہی شوارمہ تیار کیا جائے جی دوستوں سب سے پہلے ہم لوگوں نے لیا ہے بون لیس چکن اسے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کے ہم لوگوں نے لائک رکھ دیا اور اس میں دالا ہے ہم لوگوں نے دڑا مرچ لار مرچ نمک اور تھوڑی سی حلدی تو اسے ہم لوگ میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہم لوگوں نے شوارمہ بریڈ لے لی ہوئی ہیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ گھر پہ مزے دار قسم کا شوارمہ کیسے تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ سوچ تیار کر رہے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے لیا ہے جو تیل ہوتے ہیں وہ لیا ہے پیاز اور لیسن لیا ہے اجیسے ہم لوگ گرین کریں گے اور اس میں ڈالیں گے مایو نیز جی ہم لوگوں نے مایو نیز ڈال دیا ہے اور یہ ہم لوگ جو مایو سوز ہوتی ہے شوارمہ کی وائٹ سوز وہ یہ تیار کرنے لگائیں ہم لوگ اور اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں تھوڑا سا آئل اور اسے گرین کریں گے کافی تک ہے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیتے ہیں دودھ ڈال دی اور اسے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیتے ہیں جی دوستوں یہ بڑے مزید کی ہماری جو سوس ہے وہ تیار اوچھی کی ہوئی ہے شوارمی کی جی اب ہم لوگ جو چکن ہے اسے ہم لوگ بھون لیتے ہیں اسے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے ہم لوگوں نے یہ ڈکن ڈک کے ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھتے ہیں تیرے ہیں تاکہ چکن پک جائے جی یہ تک میں پکنا شروع ہو گیا اب ہم اسے چھوٹے چھوٹے پیسیس میں ہم لوگ اسے کارٹ لیتے ہیں اسی چمچ کی مدد سے ہی خوشبو آنا شروع ہو گیا بڑے مزے کی خوشبو آ رہی جی دوستوں اب یہ ہماری شوارما بریڈ ریڈی ہو چکی ہوئی ہے یہ ہم لوگ بچوں کے لیے تیار کر رہے ہیں تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ہم مرچے لگارہ کام رکھیں تو یہ ہماری چکن بڑے اچھے طریقے سے گل چکا ہوئے تو اب جو شوارما بریڈ تھی اسے ہم لوگ سیک لیتے ہیں ہم لوگ اسے سیک لیں گے جی شوارما بریڈ ہماری سیک ہی جا رہی ہے جی دوستوں شوارما بریڈ ساری سیک ہی ہے اب ہم لوگ اس کے اوپر سوس لگائیں گے مرچے نہیں لگا رہے جو مرچے والی جو ریڈ چھلی سوس ہوتی ہے وہ نہیں لگا رہے کیونکہ بچوں کو پسند نہیں ہے اور مرچے بھی ان لوگوں کو کافی لگتی ہے تو ہم لوگ جو وائٹ مایو سوس ہے وہ ہی لگا رہے ہیں یہ بچوں کو بہت پسند ہے میرے اور اب ہم لوگ اس کے اندر ڈالیں گے چکن آپ کرر دیکھیں چکن کا کتنا خوبصورت آرہا ہے تو اب اسے رول کر کے ہم لوگ رکھ دیتے ہیں اس طرح ہی ون بائی ون ہم لوگ سب جشوار میں ہیں وہ ریڈی کر لیتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی جلدی ہے بزار سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گندے طریقے سے یعنی گندے ہاتھوں سے مری ہوئی مرگیوں کے چکن ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر پہ تیار کریں بہترین قسم کے ہائیجینک طریقے سے گھر پہ تیار کریں بچوں کا خیال تاکہ ان کی صحت بنیں نہ کہ صحت خراب ہو جی ہمارے شوار میں ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم دیتے ہیں سرو کرتے ہیں اپنے بچوں کو جی تو امید ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا بنانا تو اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ